بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب دوست امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آصف اقبال ملتان سے یہ جی دو ہم ناغری پتھیں لے کر آئے ہیں یہ ساڑھے آٹھ مہینے کی پتھیں ہیں آپ ان کو دیکھیں یہ ایک مکھی چینی ہے یہ پہلے آپ نے دیکھی ہوگی تو یہ ناغری پتھیں ہم لے کر آئے ہیں منگل کو پچھلے منگل ہم سائی وال گئے تھے صبح فجر کی نماز پڑھ کے میں نکلا تھا دو گھنٹے میں پہنچ گئے تھے ملتان سے سائی وال تقریباً ایک سو ساٹھ ستر کلومیٹر ہے تو سائی وال منڈی کے حالات جو تھے جو تو بہت ہی خراب ہیں جو لوگ سائی وال منڈی وزٹ کرتے ہیں وہاں قیمتیں بہت زیادہ تھی مال کچھ اتنا خاص سانی بکریہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئیں پیسے ان کے اتنے مانگ رہے تھے ایک نارمل سی بکری کے اسی پچاسی ہزار لاکھ ڈیڑھ لاکھ ایون ایک بکری وہاں پہ کھڑی ہوئی منڈی میں اس کے چھ لاکھ روپے مانگ رہے تھے یعنی چھ لاکھ روپے یعنی پیسے ایسے مانگ رہے ہیں جیسے درختوں پہ پیسے لگے ہوئے ہیں اور ایک عام بندے کی جو استطاعت سے زیادہ انہوں نے بکری کی قیمت کر دی ہے یعنی اتنے پیسے اب غریب آدمی تو بکری خرید ہی نہیں سکتا تو ہمیں منڈی میں کوئی بکری سمجھ نہیں آئی قربانی کے جانور ایک دو تھے لیکن بس ان کا سعودہ ہوتے ہوتے وہاں پہ پھڑیے جنہیں کہتے ہیں یا بیپاری آپ کہیں جو لوگ باہر سے مال لے کر آتے ہیں یہ ایک مکیتینی پٹ ہمیں بھاول نگر سے منگوائیے جی یہ بھی آپ دیکھیں اچھی اس کی قولیٹی ہے اور پوائنٹس اس کے ٹھیک ہیں باقی جو سینئر حضرات ہیں وہ مجھے بتائیے گا کمٹس میں کہ کیسی ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہے کہ نہیں تو وہاں پہ جو منڈی میں جی سائیول منڈی کی بات اور تھی لوگ جو لے کر آتے ہیں نا گاؤں دے ہاتھوں سے تو وہاں پہ ایک خاص چک کے لوگ ہیں اور کچھ بیپاری ہیں جو کہ ان سے پرچیز کر کے اور وہی منڈی میں سیل کرتے ہیں اور انہی کے ریٹس اتنے ہائی کر دیتے ہیں تو ایک انہوں نے منڈی کو ہائی جیک کیا ہوا ایک خاص چک کے لوگ ہیں تو وہ بس ریٹ جو ہیں وہ ہر بکری کا انہوں نے اسی پیچاسی ہزار تو ایسے مانگتے ہیں جب پہاڑا پڑا ہو ہے اور لاکھ سے اوپر دو دو ڈھائی ڈے لاکھ چھ لاکھ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے خود بکری دیکھی چھ لاکھ میں اس کی پہلے ویڈیو بنانے لگا تھا لیکن میں نے نہیں بنائی کیونکہ منڈی میں یہ جو ویڈیو بنتی ہے اس کو دیکھ دیکھ کے بھی لوگوں نے بہت پیسے بڑھا دیے اور پہلے جو جو شوق بکریوں کا بڑھنے لگا ہے بکروں کا لوگ اپنے چھتوں پر پال رہے ہیں اور گھروں میں لوگ پالتے ہیں فارم میں بھی پالتے ہیں تو ان کے ریٹ بہت زیادہ ہائی کر دی ہیں نیا بندہ جو ہے جی وہ تو بالکل بھی اتنی مہنگی بکری نہ خریدے جو لوگ شوق کر رہے ہیں پہلے وہ ان کی سمجھ کی بات ہے اگر وہ مہنگی بکری خریدتے ہیں کسی ریوڑ سے اگر آپ ریوڑ سے خریدیں گے تو وہ بھی جی چھوٹا سا بچہ بھی وہ تو اس کے لاکھ روپے مانگ لیتے ہیں یا ستر ہزار مانگ لیتے ہیں وہاں آدمی کیسے بکری خریدے گا آپ جو نئے لوگ ہیں میں تو ان کو یہی ایڈوائز دوں گا کہ آپ نارمل سی بکری خریدیں اور بریڈر اچھا لے لیں بریڈر اچھا لے کے آپ اپنی نسل بنائیں اور انشاءاللہ اللہ اس میں برکت ڈال دے گا اور جو لوگ شوق کر رہے ہیں وہ تو پھر شوق کی بات ہے وہ بے شک لاکھ کی دو لاکھ کی یا پانچ لاکھ کی بکری خریدی ہیں خیر سائی والبنڈی سے ہمیں کچھ نہیں ملا پھر اس کے بعد ہم چیچا بطری اور میاں چننو سارا گھومتے آئے یہ ہمارے قربانی کے بکرے ہیں جو میں نے ابھی تک لیے ہیں آپ لوگوں کو دکھائے بھی ہیں یہ ایک مکھی چینے بکرہ ہے آجہ کافی دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی قیمت بھی بتائیں اب قیمت میں آپ کو کیا بتاؤں کچھ بکرہ مہنگا لے لیتے ہیں کچھ سستہ لیتے ہیں تو پھر وہ اس میں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا مہنگا لے لیا تو اپنے اپنی سمجھ کی اور شوق کی بات ہے جس بھائی کو جس طرح سمجھ آئے خیر میں آپ کو بیس سے بتا دیتا ہوں یہ جو ہم نے ناغرہ یہ 18000 کا لی ہے یہ کالا ڈبا جو ہے یہ ہم نے 33000 کا لی ہے یہ مکھی چینے 18000 کا لی ہے 24000 روپے کا اس میں ہم نے ٹرائبلنگ وغیرہ کا کوئی خرچہ نہیں ڈالا بس ہم نے جو پرچیزنگ جہاں سے کی ہے وہ آپ کو بتا دی ہے ان کی پرائز تو مجھے جس طرح سمجھ آیا میری ناکس سمجھ کے مطابق ہم نے یہ پرچیزنگ کی ہے تو انشاءاللہ اس کو ایک سال پا لیں گے تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ جانور اپنی خوبصورتی اپنی قد اپنی بیل کے مطابق اور اپنی نسل کے مطابق ملتا ہے جی تو یہ پٹھیں بس آپ کو دکھانی تھی یہ آپ دیکھیں جی یہ مجھے تو ان کی قولیٹی اچھی لگی ہے بس اچھی قولیٹی کی ہے ان کا فیس بھی اچھا ہے اور ان کی یعنی ساڑھے آٹھ مہینے میں جو گروت ہوئی ہے نا بہت زبردست گروت ہے ان کا وزن جو ہے کافی اچھا وزن ہے قد بھی ان کا ٹھیک ہے میرا قیالت تیس سے اوپر ان کا قد ہوگا اور ہنڈرڈ پرسٹنٹ یہ ساڑھے آٹھ مہینے کی پٹھیں کیونکہ جاننے والا بندہ تھا جس سے لئے ہیں اور اس سے پہلے بھی دو مہینے پہلے بھی میں نے ان کو دیکھا تھا یعنی اس ٹائم یہ ساڑھ چھے مہینے کی چھ ساڑھ چھے مہینے کی ہوں گی تو اب جا کے ہم نے یہ پرچیس کیا یہ جی ہم نے ستتر ہزار پانچ سو روپے کی لئے ہیں اور اس دن ہمارا سائیوال جب ہم جس دن گئے ہیں تو وہ منڈی پورا یعنی آدھا دن منڈی میں لگیا پھر واپس آتے ہوئے چیچہ وطنی ہم رکھیں چیچہ وطنی میں ایک ریوڑ میں جا کے ہم نے بکریاں دیکھی ہیں تو وہ بھی جی یعنی ایک لاکھ روپے پٹ کے مانگ رہا دو دانت کی پٹ تھی یعنی ہر بندے کی اپنی چیز ہے وہ جتنے مرضی پیسے مانگے لیکن یہ جون جون اس کا یوٹیوب کے اوپر بکریوں کا ٹرنڈ چل ہے تو ہر بندہ ہی اپنی بکری کے اتنے پیسے مانگ رہا تو اب ان کی چیز ہے جی کیا کہہ سکتے ہیں لیکن آپ اپنی سمجھ سے خریدیں میرا تو یہی مشورہ ہے نئے لوگوں کو کہ جو لوگ نئے بکری پرچیس کر رہے ہیں اور بکری پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک نارمل ایوریج بکری خریدیں پچیس تیس ہزار روپے کی پینتیس ہزار روپے کی بکری مل جاتی ہے اور بریڈر آپ اچھا رکھ لیں کیونکہ جی کافی زیادہ میسج آتے ہیں اور آن لائن پرچیسنگ سے آپ ذرا وہ تھوڑا پرہیس کریں ابھی کافی ایک بھائی کا میسج ہے جی خائیول منڈی سے آن لائن پرچیس کی ہے بکری انہوں نے کہا جی پیلس ہوا ہے اور چھے دات ہے جب بکری ان کے پاس پہنچی تو وہ بڑی بکری تھی اور یعنی کافی کمزور بکری تھی اور کئی لوگوں کے ساتھ ہوانے کا پروبلم بکری کا آ رہا ہے کوئی نئے لوگ ہیں ان کو مشکل ہوتی ہے جی تو بس ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جہاں آپ لوگوں کے لئے بنائیے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئیو کہ مجھے جادہ دیں السلام علیکم